اسلام علیکم کیا حل چال ہیں کیسے ہیں پیارے سے دوست ہمارے ٹھیک ٹھاک ہے خیریت سے ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ جی جناب ہم موجود ہیں فونمی کرائم کی کلاس میں اور آج فونمی کرائم میں ہم کیا کریں گے آج فونمی کرائم میں ہم ایک سٹوری سنیں گے ہے نہ مزیدار سی بات اچھا جی کس چیز کی سٹوری ہے کیا ہو رہا ہے کون کون موجود ہے سٹوری میں یہ کیسے پتا چلے گا جی یہ ایسے پتا چلے گا جب ہم یہ پیکچر دیکھیں گے جی ہاں ہماری پیکچر موجود ہے ہمارے پاس اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے ہمیں کچھ کچھ اندازہ تو ہو جائے گا چلیں پیکچر کے بارے میں بات کرتے ہیں کون کون ہے بھئی آو واو یہاں تو احمد اور اس کے فرنڈز بیٹھے ہوئے ہیں کون کون ہے احمد ہے زیبرا بھی ساتھ ہیں کٹن بھی ہیں بٹر فلائی بھی ہیں اور یہاں پہ آول بھی موجود ہیں یعنی سارے فرنڈز بیٹھے ہوئے ہیں کیا ہو رہا ہے کیوں کوئی بات وقت ہو رہی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں آپ کو اسٹوری سنا رہی ہوں یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہے کوئی کہانی سنا رہا ہے لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے آول اسٹوری سنا رہی ہے اور سارے فرنڈز بہت غور سے ان کی کہانی سن رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے نا اور کیا کیا ہے اچھا یہ دیکھئے یہاں پہ شاک ہے شاک جی سی میں ہوتی ہے نا شاک بڑی سی فش ہوتی ہے اور یہ دیکھیں شاک کے ساتھ شیپ بھی موجود ہے یہاں پہ شیپ بھی ہے کیا بات کر رہی ہے شاک اور شیپ کچھ تو بات ہو رہی ہے اور یہاں پہ دیکھیں شاک ہے اور بھئی یہ کیا ہے شیپ کے ہاتھ میں شیل واو شیل کہاں ہوتے شیل دیکھیں آپ نے سیپ جیسے کہتے ہیں سیپی ہوتی ہیں نا سی شیلز ہم سمندر میں ہوتے ہیں جب میں پکنک پہ جاتی تھی نا سی سائٹ پہ بہت سارے سی شیلز جما کر کے لاتی تھی مجھے اتنے اچھے رکھتے تھے پیارے پیارے الگ الگ رنگوں کے سی شیلز آپ نے کبھی کلیکٹ کیے ہیں شیلز ہم میں نے بھی کلیکٹ کیے تھے اور پتہ ہے میں نے تو شیلز کی مدد سے چھوٹا سا ایک باکس بھی بنایا تھا بہت پیارا سا جی شیل باکس جی ہاں اور دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے یہاں دیکھئے جو شاک ہے وہ مجھے لگ رہا ہے سمندر میں موجود ہے اور شیل لے رہی ہے ایسے ہی ہے نا اچھا اور اس پکچر میں یہاں پہ کلوٹس لکھا ہوا ہے اور سیل لگ رہا ہے شیپ شاپنگ پہ گئی ہیں ہم مجھے لگ رہا ہے کہ شیپ نے شرٹ خریدی ہے جی شاپ سے شرٹ خریدی ہے ایسے ہی لگ رہا ہے نا جی شیپ ہیں شاپ پہ اور وہ شرٹ خرید رہی ہیں ایسے ہی لگ رہا ہے تو چلیں اب ہم کیا کرتے ہیں سٹوری تو میں سناوں گی لیکن ذرا مجھے آپ بتائیں کہ where is a شاک شاک کہاں ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں شاک احمد فرینڈز کے ساتھ شاک بیٹھی ہیں نہیں یہاں نہیں ہے اچھا یہاں پر ہے شاک ٹھیک ہے now tell me where is a شیپ شیپ جو درخت پہ بیٹھی ہوئی ہے نہیں یہ شیپ نہیں ہے اچھا یہ آول ہے یہ رہی شیپ شاک کے ساتھ good where is the shell مجھے لگ رہا ہے شیپ زمین پر ہے نہیں پھر اچھا شیپ یہاں پانی میں نظر آرہا ہے سی میں نظر آرہا ہے شیپ ٹھیک ہے and where is the shirt shirt butterfly کے پاس ہے نہیں بلکہ شیپ کے پاس ہے اور شیپ شاپ میں ہیں good very good جلدی سے مجھے بتائیے what is this شاک what is this شیپ what is this shell and what is this shirt شیپ کے ہاند میں shirt ہے اور شیپ کہاں ہیں in the show چلیں اب آتی ہے کہانی کی باری اب میں آپ کو سناتی ہوں مزیدار سی کہانی ٹھیک ہے مزیدار سی کہانی کہ کیا ہو رہا ہے اور بھئی سب فرنس کون سٹوری سنا رہا تھا کیا اسٹوری تھی جی وہاں بھی سٹوری سنای جارہی تھی میں بھی آپ کو اسٹوری سنا رہی ہوں چلیں سنتے ہیں مزید کی کہانی اچھا جی کیا ہو رہا تھا it was night time رات کا وقت تھا the moon was shining چاند چمک رہا تھا آول said to the friends I will tell you a story آول نے سب دوستوں سے کہا کہ میں آپ کو کہانی سناتی اور آول کو دیکھنے لگے once there was a sheep ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شیپ تھی who had a shark for a friend اور اس کی ایک دوست تھی shark every day the sheep went to the seashore to meet her shark friend روز شیپ جو ہے وہ seashore کے پاس جاتی تھی سمندر کے کنارے اپنی friend shark سے ملنے کے لیے one day they decided to give a gift to each other ارے واہ ایک دن دونوں نے recite کیا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو gift دیتے ہیں کیا gift دیا ہوگا چلیں دیکھتے ہیں sheep sold her wool and bought a shirt for shark from a shop sheep نے اپنا جو wool تھا وہ sale کر دیا بیج دیا اور اس کے بدلے میں shop سے shirt خریدی shark کے لیے واؤ بھئی shark went deep down in this ocean and picked a beautiful shell for sheep shark نے کیا کیا بہت گہرے سمندر میں گئی اور اپنی friend sheep کے لیے shell لے کر آئیں پھر کیا ہوا next day sheep gave the shirt to shark and shark gave the shell to sheep اور اگلے دن sheep نے shark کو shirt دے دی اور shark نے کیا دیا sheep کو shell دے دی ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ بہت گہرے سمندر سے shell جھون کے لائی تھی shark پھر کیا ہوا پسند آیا گفت آگے کیا ہوا بھئی sheep liked the shell and shark loved the shirt sheep کو shell بہت پسند آیا اور shark کو shirt پسند آئی they thanked each other and took home the gift to show to others on گفت بہت پسند آیا ایک دوسرے کا شکریہ آدھا کیا اور گھر لے گئے دوسروں کا دکھانے کے لئے friends like the sheep and the shark story تمام دوستوں کو shark اور sheep کی story بہت پسند آئی احمد said good night everyone احمد نے کہا بھئی اب شب بخیر good night with that they all went to bed اور اس کے بعد سب سونے کے لئے چلے گئے اب پتہ چلا کہانی میں کیا ہو رہا تھا gift اچھا ایک rhyme بھی ہے مزید آرسی سنے لکھا ہے شرط for shark shell for sheep شرط for shark shell for sheep we are friends snow or sleet we are friends snow or sleet i will shine if you shine i will shine if you shine i will cry if you weep i will cry if you weep جی تو آج تو بڑی مزیدار سی کہانی تھی ہمارے پاس اب آپ نے یہ کام کرنا ہے سب سے پہلے ہم پیچ پہ جائیں گے یہاں پہ ہم نے ہمارے پاس icons بھی موجود تھے اچھا جی ہم نے icons پہ بات نہیں کی تھی بھول تو تمام پکچرز میں بہت اچھی سی کلورنگ کر تصویر بھیجیں گے ساتھ ایک وائس ریکارڈنگ کریں گے وائس ریکارڈنگ میں کہانی کے بارے میں اپنی ٹیچر کو بتائیں گے کہ کیا ہو رہا تھا کس نے کس کو کیا گفت دیا تھا رائم یاد کریں گے رائم کی